بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ دودھ والے آلور ٹینڈوں کی بہت ہی لا جواب سی ریسپی شیئر کروں گی ایک نیو سٹائل کے ساتھ آلور ٹینڈے کا یہ لا جواب سا سالن بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ٹینڈے اور آلور کا سالن بنانے کے لیے ایک پین میں ہم نے ہاف پیالی کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور اس کو میڈیوم فلیم پر گرم کر لینا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو اس میں ہم نے ایک بڑے سائس کی پیاز ایٹ کرتے نہیں ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے پانچ منٹ گدر چکے ہیں اور پیاز لائٹ گولڈن کلر میں چینج ہو چکی ہے جیسے ہی پیاز لائٹ گولڈن کلر میں چینج ہو اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک اس کو پیازوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے جیسے ہی ادرک اور لحسن فرائے ہوں اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹماتر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ مسالہ نیچے لگے نہ ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کرنا ہے نمک کی مقدار آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون پسیو ہی ریڈ میچ ایڈ کرنی ہے ون فارتھ ٹیبل سپون اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے اور ساتھی اس میں ون ٹیبل سپون پسیو دھنیا ایڈ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے چھے سے سات منٹ تک مسالے کو پکانا ہے مسالے کو اتنا پکانا ہے کہ پیاز اور ٹماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو جائیں سات منٹ گزر چکے ہیں اور مسالہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے پیاز اور ٹماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو چکے ہیں پھر اس میں ہم نے ٹینڈے ایڈ کرنے ہیں پانسو گرام کے قریب ٹینڈے تھے جن کو میں نے چھوری کے مدد سے کٹ کر کے ووش کر لیا ہے اور پھر ان کو مسالے میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھی میں نے دو عدد آلو لیے تھے ان کو اس طریقے کے ساتھ کٹ کر کے ٹینڈوں کے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے چمچ کی مدد سے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ تک مسالے کے ساتھ ان کو فرائی کرنا ہے ٹینڈے اور آلووں کو جب آپ مسالے کے ساتھ پانچ سے چھ منٹ فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب بنیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ٹینڈے اور علو فرائے ہو چکے ہیں جیسے ہی ٹینڈے اور علو فرائے ہوں اس میں ہم نے ایک کپ کے قریب ملک اٹ کر دینا ہے ملک آپ نے وہی یوز کرنا ہے جو نورملی طور پر آپ کھر پر یوز کرتے ہیں چمچ کی مدد سے ان کو ایک بار مکس کر لینا ہے اور ڈھکن کی مدد سے چودہ سے سولہ منٹ کے لیے ان کو میڈیم فلیم پر کور کر دینا ہے سولہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا لا جواب سا علو اور ٹینڈے کا سالن بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے ون فورٹھ ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اٹ کرنا ہے تین سے چار عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اٹ کرنی ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا اس میں ہر عدنیہ اٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور چولے کی فلیم کو آف کر دینا ہے لیجئے ہمارا لا جواب سا دودھ والا علو اور ٹینڈے کا سالن بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی سا سالن بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی علو اور ٹینڈوں کی ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ